موسیقی ایسے میں سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور پہلی مرتبہ مظاہروں کی بارے میں اظہار خیال کیا ہے اس خبر کے تمام پہلوں کی بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنس ایران کے کئی شہروں میں جھاڑ پیں مرنے والوں کی تعداد بائیس ہو گئی ریولیشنری گارڈ کو بھی گولی ماری گئی ایران کے دشمنوں نے احتجاج کو ہوا دی مسائل پیدا کرنے کے لیے کئی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں خامنائی کا خطاب حسن روحانی نے کہا مظاہر ایران کے لیے خطرہ نہیں موقع ہے حالات پر جلد قابو پالیں گے ایران نے کہا ٹرمپ امریکیوں کی تکلیفوں پر توجہ دیں ریشیاں ترکی اور سیریاں نے بیرونی دخل اندازی کو مسترد کر دیا پورے یروشلم کو ہتیانے کے لیے اسرائیلی پارلیمنٹ میں بل منظور ٹرمپ اسی سال سفارت خانہ منتقل کرنا چاہتے ہیں فلسطینی اہدداروں نے کی اسرائیلی سرگرمیوں کی مظمت غزہ پر پھر ہوائی حملے پاکستان اور امریکہ میں تناؤ ٹرمپ کے بیان پر اسلام آباد میں امریکی سفیر کو طلب کیا گیا ممبئی میں ایلرڈ دلیتوں اور مراتھا گروپ میں جھڑپوں کے بعد کشید گی چہار شمبے کو مہاراسترہ بند ہیڈلائنز آپ نے دیکھیا خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے الزام لگایا کہ ملک کے دشمنوں نے احتجاج اور مظاہروں کو ہوا دی ہے جس کے دوران کم سے کم بائیس جانے چلی گئی آیت اللہ سید علی خامنائی نے جمعیرات کو جھڑپیں شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس بارے میں بیان جاری کیا اس دوران سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ پیر اور منگل کی درمیانی رجھڑپوں میں نو لوگوں کی موت ہو گئی جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے دوہزار نو کے صدارتی الیکشن میں مظاہرے ہوئے تھے جس کے بعد یہ ایران میں سب سے بڑے احتجاج اور مظاہریں ہیں ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں ایران کے دشمنوں نے اسلامی جمہوریہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے مقصد سے کئی طرح کے حربیں استعمال کیے ہیں جن میں پیسہ ہتھیار سیاست اور انٹیلیجنس سرویسز شامل ہیں خامنائی کی سرکاری ویب سائٹ پر یہ بات کہی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صحیح بخت پر حالیہ واقعات کے بارے میں قوم سے خطاب کریں گے پچھلے جمعیرات کو مشہد شہر میں مظاہریں شروع ہوئے تھے پہلے قیمتوں میں اضافے اور کرپشن کے مسئلے پر احتجاج کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ حکومت اور نظام کے خلاف جذبات کا اظہار کرنے لگے حالیہ دنوں میں تہران صوبے میں چار سو پچاس لوگوں کو گرفتار کیا گیا تہران صوبے کے ڈیپیٹی گورنر علی ازغر ناصر وقت کے حوالے سے کہا گیا کہ ہفتے کو دو سو اتوار کو اکسو پچاس اور پیر کو اکسو لوگوں کو گرفتار کیا گیا سپریم میڈر خامنائی نے کسی دشمن کا نام نہیں لیا لیکن علی شمخانی نے جو ان کے ایڈوائزر ہے کہا کہ امریکہ برطانی اور سعودی عرب ان فسادات کے پیچھے ہیں شمخانی کے حوالے سے تصنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ سعودیوں کو ایران کا غیر متوقع جواب ملے گا اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر سنگین ہوگا ایران کے صدح حسن روحانی نے کہا کہ مظاہر ایران کے لیے کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے لیکن انہوں نے قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت کاراوائی کی وارنی دی حسن روحانی نے ملک میں مظاہروں کے مسئلے کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری عظیم قوم نے ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات دیکھیں ہیں اور ان سے آسانی سے نمٹا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایران کے ارکان پارلمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے روحانی نے امن و سکون برقرار رکھنے کی اپیل کی ریشیاں ترکی اور سیریاں نے ایران میں بیرونی مداخلت کو مسترد کر دیا اور امید ظاہر کی کہ ملک میں مزید خون خرابہ اور ہلاکتیں نہیں ہوں گی ریشیاں کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے اور بیرونی دخل اندازی سے صورتحال خراب ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ حالات مزید خون ریزی اور تشدد کی طرف نہیں جائیں گے ترکی نے کہا کہ اسے ایران میں جان و مال کے نقصان کی خبروں پر تشویش ہے ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ خون خرابے کو ٹالا جائے اسے امید ہے کہ بیرونی مداخلت نہیں ہوگی یہ تب تر ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے واقعات پر ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا اور مزاہروں کی تائید کی سیریہ کی بشارل اسد حکومت نے ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی مضمت کی اور ایرانی قوم سے یگجہتی کا اظہار کیا سیریہ کی وزارت خارجہ نے یقین ظاہر کیا کہ ایران کی لیڈرشپ حکومت اور عوام اس سازش کو ناکام بنا دیں گے اور ترقی کے راستے اور عوام کی جائز کاؤز میں اپنا رول ادا کرنے کے راستے پر ایرانی چلتے رہیں گے یورپی یونین کے خارجہ پولسی جی فیڈریکا مگرینی کے ترجمان نے کہا کہ ہم ایرانی اہدداروں کے ساتھ ربط میں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ پرامن مظاہروں اور اظہار خیال کی آزادی کے حق کی زمانت دی جائے گی ہم حالات پر نظر رکھیں گے برطانی کی وزیر خارجہ بورس جانس نے کہا کہ قانون کے دائرے میں پرامن مظاہروں اور اظہار خیال کی آزادی کے حق کا احترام کیا جانا چاہئے انہوں نے احتجاجیوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل پر باتچیت کی ضرورت پر زور دیا ایران میں مظاہر نئے مقامات تک پہنچ گئے اسفہان صوبے کے کئی شہروں میں جھڑپیں ہوئیں قضوین صوبے کے تاکستان میں فسادیوں نے ایک دینی مدرسے پر حملہ کر دیا کمندری جان ٹاؤن میں ایک پولیس ٹیشن پر حملے کی کوشش کی گئی اس موقع پر جھڑپوں میں چھے لوگ ہلاک ہوئے برطانیہ میں ایران کے صفیر نے ایران کے حالات کے بارے میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے تفسروں پر تنقید کی ہے ایرانی صفیر حامد بائی جی نجاد نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ٹرمپ سے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کی تکلیفوں پر توجہ دیں اور دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں ٹرمپ نے ایک دن پہلے ٹویٹر پر کہا تھا کہ ایرانی لوگ آزادی کے اور کھانے کے بھوکے ہیں ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایران کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ تبدیلی کا وقت ہے کچھ گھنٹوں بعد ایران کے صفیر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کو دہشتگرد قرار دینے کے بعد امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے انہیں بھوکا قرار دیا ہے ٹرمپ کی طرف سے اکٹوبر میں دیئے گئے ایک بیان کا حوالت دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ ایرانی قوم دہشتگرد ہے بائی جی نجاد نے ایک تنظیم فیڈنگ امریکہ کی رپورٹ کا حوالہ دیا جس کے مطابق امریکہ میں بیالیس ملین لوگ بھوکے ہیں ایران کے ناب وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں صورتحال معمول پر لوٹ رہی ہے اور جلدی حالات پر پوری طرح سے قابو پا لیا جائے گا وزیر داخلہ حسین ظلفقاری نے کہا کہ پولس اور سیکیورٹی فورس نے حد سے زیادہ سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک فوجی مقامت اور سرکاری جائے دادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ تہران سے 350 کلومیٹر دور واقعہ نجف آباد میں ایک شخص نے شکار میں استعمال ہونے والی رائفل سے ریولیشنری گارٹ کے ایک سپاہی کو گولی ماری ایران کے صدر حسین روحانی نے میہ کے مہینے میں دوسری میہات کے لئے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے الیکشن میں 57 فیصد ووٹ حاصل کیے تھے 2005 کی نیوکلئر ڈیل کے بعد یہ پہلے الیکشن تھے اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنی نیوکلئر سرگرمیوں کو کم کیا تھا جس کے بدلے اس کے خلاف عالمی پابندیاں ہٹائی گئی تھی لیکن جب سے ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں وہ اس ڈیل کو پھاڑ کر پھینکنے کی دھمکیاں دیتے رہیں اس ڈیل کے بعد ایرانیوں کو عام طور پر ایسی امید تھی کہ ان کے حالات میں کچھ بہتری آئے گی ریولیوشنی ریکارڈز کے ایک اہددار موسیٰ غزن فرابادی نے کہا کہ احتجاج و تشدد کرنے والوں کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ان کی عمریں پچیس سال سے کم ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں موشری مسائل اور سماجی آزادی کے تعلق سے جھنجھلاہت پائی جاتی ہے سوشل میڈیا اور بعض نیز ایجنسیوں نے کہا کہ ایران کے کئی شہروں میں سینکرن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ایرانی اہدداروں نے کہا کہ بہت جلد گرفتار کیے گئے لوگوں پر مقدمہ چلایا جائے گا اور ان کے رنگ لیڈرز کو انتہائی سخت دفعات کے تحت مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں مہربی قانون بھی شامل ہیں یہ ایک مذہبی استعلاح ہے جس کا مطلب خدا سے بغاوت ہے جس پر موت کی سزا دی جاتی ہے ایران کے ایٹانی جنرل صادق لاری جانی نے اہدداروں کو حکم دیا کہ فسادیوں سے سختی سے نمٹا جائے ان مظاہروں میں صرف بیرزگاری اور مہنگائی مسائل نہیں رہے بلکہ احتجاجی اب ملک کی مذہبی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں جس نے 38 سال پہلے شاہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد اقتدار حاصل کیا تھا ایران تیل پیدا کرنے والا ایک اہم ملک ہے اور خطے کی ایک بڑی طاقت ہے جس نے سیریا، عراق، یمن، لبنان اور دوسرے مقامات پر بہرانوں میں اہم رول ادا کیا ہے اور آئیسس کے خلاف کامیابی میں بھی ایران کا بہت اہم رول تھا کئی ایرانی بیرونی ملکوں میں دخل اندازیوں سے ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈرز ملک میں نوکریوں کے موقع پیدا کرنے پر توجہ دیں جہاں پچھلے سال بیرزگاری کی شرعہ 39 فیصد تک پہنچ گئی اس دوران حکومت کے ترجمن محمد باق اور نوباق نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی اور سیکیورٹی فورسز دونوں کو قانون پر عمل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ احتجاج اور فساد میں فرق ہوتا ہے جو لوگ فسادیوں سے نمٹ رہے ہیں انہیں قانون کے فریم ورک میں رہ کر کام کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر بعض ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں سیکیورٹی فورسز اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپوں کو دیکھا جا سکتا ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کے دن احتجاجیوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کی ذمہ داری قبول کرنے سے پس و پیش کیا تھا اور ایران کے مسائل کے لیے سابقہ صدر اور ایران کے دشمن امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پیل کو ٹویٹر پر کہا تھا کہ عظیم ایرانی قوم کو کئی برسوں سے کچھ لگیا ہے دنیا برسوں میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ دوسری خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا ویلکن بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شیجی اللہ فراز اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتن دنیا کے گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بہت ہے ایران کے کئی شہروں میں جھڑپیں مرنے والوں کی تعداد بائیس ہو گئی ریولیشنری گارٹ کو بھی گولی ماری گئی ایران کے دشمنوں نے احتجاج کو ہوا دی مسائل پیدا کرنے کے لیے کئی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں خامنائی کا خطاب حسن روحانی نے کہا مظاہر ایران کے لیے خطرہ نہیں موقع ہے حالات پر جلد قابو پالیں گے ایران نے کہا ٹرمپ امریکیوں کی تکلیفوں پر توجہ دیں ریشیا، ترکی اور سیریہ نے بیرونی دخل اندازی کو مسترد کر دیا پورے یروشلم کو ہتیانے کے لیے اسرائیلی پارلیمنٹ میں بل منظور ٹرمپ اسی سال سفارت خانہ منتقل کرنا چاہتے ہیں فلسطینی اہدداروں نے کی اسرائیلی سرگرمیوں کی مظمت غزہ پر پھر ہوائی حملے پاکستان اور امریکہ میں تناؤ ٹرمپ کے بیان پر اسلام آباد میں امریکی سفیر کو طلب کیا گیا ممبئی میں ایلرڈ، دلیتوں اور مراتھا گروپس میں جھڑپوں کے بعد کشید گی، چہار شمبے کو مہاراست رابند جارکت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ کے صدر ڈانالڈ ٹرمپ اسی سال امریکی سفارت خانے کو تیلہ بیب سے یروشلہ منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں عبرانی زبان کے ایک نیوز ویب سائٹ پر کہا گیا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ اسی سال سفارت خانہ منتقل کریں گے اور اس سلسلے میں قدم اٹھائے جا رہے ہیں ٹرمپ نے واشنگٹن میں لوجسٹک سروسز کے عہدداروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اسرائیل کے وزیراعظم بنجمی نے تنیاہو کے ساتھ بات چیت کریں اس ریپورٹ میں وائٹ ہاؤس کے ایک عہددار کا حوالت دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کام دوہزار اٹھارہ میں ہی کیا جا سکتا ہے اسرائیلی فوج کے عہدداروں نے کہا کہ سفارت خانے کی منتقلی کے لیے ایک ہوتیل کی امارت الارٹ کی جا رہی ہے ٹرمپ نے چھے ڈسمبر دوہزار سترہ کو یروشلہ یا القدس کو اسرائیل کے دار حکومت کی حیث سے تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ امریکہ کے سفارت خانے کو یروشلہ منتقل کر دیں گے ٹرمپ کے اس بیان کے بعد دنیا بھر میں بیچینی پیدا ہو گئی اور اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں اسرائیلی پارلمنٹ میں ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کے تحت یروشلہ یا القدس کو تقسیم کرنا اور مشکل ہو جائے گا اس بل کو دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل القدس یا یروشلہ یا ایک حصے کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کے دار حکومت کے لئے نہیں دے گا فلسطینی چاہتے ہیں کہ ان کی ریاست کا دار حکومت القدس ہو اسرائیل کی ایک کٹر یہودی پارٹی نے یہ بل پیش کیا ہے اسرائیلی پارلمنٹ نیسٹ میں چوسٹ ارکا نے اس بل کی تائی کی جبکہ باون نے اس کی مخالفت کی تنظیم حضرت فلسطین پیلو کے جنرل سیکریٹر سائی برکات نے کہا کہ یہ بل اسرائیل فلسطین مسئلے کے دو ریاستی حل کو تباہ کرنے کی کوشش ہے انہوں نے صورتحال کے لئے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ یہ یروشلہ یروشلہ کو اسرائیل دار حکومت کی حیث سے تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے فیصلے کا نتیجہ ہے اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ میں ایک بار پھر حماس کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کی اسرائیلی عہدداروں نے کہا کہ غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کے جواب میں یہ کاراوائی کی گئی اسرائیلی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا کہ جنگی ہوائی جہازوں نے حماس کے ایک فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا فلسطینی عہدداروں نے کہا کہ یہ حملہ خان یونس اور دیر البلا میں کیا گیا لیکن کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے پیر کی رات غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے تھے لیکن وہاں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا جب سے ٹرمپ نے یروشلم کے بارے میں متنازع فیصلہ کیا ہے غزہ سے کم سے کم اٹھارہ راکٹس یا موٹارس اسرائیل میں داغے گئے لیکن ان میں سے زیادہ تر کوئی اسرائیل کے آرینڈوم ڈیفنس سسٹم نے روک دیا ان راکٹ حملوں کی جواب میں غزہ پر بمباری کی گئی جن میں حماس اور دوسری فلسطین تنظیموں کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا گیا فلسطین کی تحادی حکومت کے ایک اہددار مصطفی برغوتی نے کہا ہے کہ مغرب کنارے پر قبضہ کرنے کے اسرائیل کے منصوبوں کی جم کر مخالفت کی جانی چاہیے انہوں نے اسرائیلی اہدداروں کے حالیہ فیصلوں کو بہت خطرناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اوصل و سمجھو تا فنا ہو گیا ہے برغوتی نے اسرائیلی اہدداروں کے اس اعلان پر کمزور رد عمل کے لیے فلسطینی ایتھارٹی پر تنقید کی برغوتی نے کہا کہ فلسطین نیشنل کانسل کی آنے والی میٹنگ آخری موقع ہے کہ فلسطینی ایتھارٹی اسرائیلی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ قدم اٹھائے اسرائیل کی لوکٹ پارٹی نے ایک قرارداد کو منظوری دی ہے جس کے تحت اسرائیل مغرب کنارے اور القدس پر اپنی پوری عملداری قائم کرے گا اور یہودی بستیاں بسائے گا لوکٹ پارٹی کی جنرل کانگرس میں یہ قرارداد منظور کی گئی جسے پارلمنٹ میں اپیش کیا جانے والا ہے فلسطین ایتھارٹی کے صدر محمود عباس نے لوکٹ پارٹی کے فیصلوں پر تنقید کی اور اس سے فلسطینی عوام پر جاریت قرار دیا فلسطین کی وفا نیز ایجنسی نے محمود عباس کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل کو یہ خطرناک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ دنیا کو یہ یاد دلائے گا کہ اسرائیل کی حکومت امریکہ کی مدد سے امن کے خلاف کام کر رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تینہ و بڑھتا نظر آ رہا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ کو دھوکے اور جھوٹ کے سیوہ کچھ نہیں دیا اور دہشتگردوں کو محفوظ ٹھکانے دیئے جس پر پاکستان نے جوابی وار کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ خاجہ آصف نے کہا کہ ٹرمپ افغانستان کی جنگ میں اپنی ناکامیوں کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں انہوں نے جیو ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اس بات سے مایوس ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ ہم مزید کوئی کارہ وائی نہیں کریں گے ٹرمپ کی اب زیادہ اہمیت نہیں ہے چائنہ پاکستان کی تعاید میں آ گیا ہے اور دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ دنیا کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنا چاہیے چائنہ کی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ چائنہ کو خوشی ہے کہ پاکستان علاقہ سلامتی اور استحکام کے لیے آپسی احترام کی بنیاد پر دہشتگردی اور دوسرے مسائل پر دنیا کے ساتھ تعاون کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ اور پاکستان صدا بہار دوست ہیں اور ایک دوسرے کا ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو مضبوط بنانے میں مدد دیں گے پاکستان کی وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی نے کیابینٹ کی ایک ہنگامی میٹنگ میں ٹرمپ کے بیان سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا اس دوران پاکستان قومی اسمبلی کے لیڈر سید خرشید شاہ نے کہا کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلمنٹ کا مشترکہ سیشن بلانا چاہیے پیپلز پارٹی کے چے پرسن بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹرمپ کے بیان پر تنقید کی انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ کوئی ٹرمپ کو بتایا کہ کام کے بدلے کوالیشن سپورٹ فنڈ اور انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کیا ہوتی ہے جو کام کیا گیا اس کے بجائے پیسہ رکنا آئندہ تعاون میں مددگار نہیں ہوگا پاکستانی فوج نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا آپ پاکستان سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے ممبر مہاراستر سے اہم خبریں مل رہی ہیں پورے کے قریب ممبر کے چمبور دلے میں دلتوں اور ماراتہ گروپس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس کے بعد زبردست تناؤں پیدا ہو گیا خبروں میں کہا گیا کہ چمبور ناکہ کے علاقے میں جھڑپیں ہوئیں اور فوری پولس نے پہنچ کا صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی چشمدی دواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ احتجاج کے دوران ایک بس پر پتھراؤ کیا گیا اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا دیکھتے ہی دیکھتے کئی دوسرے علاقوں میں بھی گرور پھیل گئی جن میں اوائے منخور گوونڈی بھاندوک سیبن اور مولن شامل ہے جہاں آنن فانن دکانیں بند کر دی گئیں احتجاجوں نے کئی سڑکیں بھی بلوک کر دی ایک ٹی وی چینل کے ریپورٹر پر بھی حملہ کیا گیا اس دوران بعض ٹرین سرویسز بھی روک دی گئیں کئی علاقوں میں سینکڑوں احتجاجی جمع ہوئے اور نعرے لگائے جس سے تناؤں بڑھ گیا اہم اور حساس مقامات پر اضافی پولس کو تینات کر دیا گیا ہے اور شہر میں کسی بھی ناخشگوار واقعے کو ٹالنے کے لئے پیٹرولنگ تیز کر دی گئی ہے موقع پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس موقع پر تشدد ہوا تھا اور اس میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی دلیٹ لیڈرز نے اس لڑائے میں انگریزوں کی کامیابی کا جشن منایا تھا بتا جاتا ہے کہ مہارزات سے تعلق رکھنے والے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی فوج میں شامل تھے ان سپائیوں کو اس وقت اچھوٹ سمجھا جاتا تھا لیکن پورا کے بعض کٹر ہندو گروپوں نے انگریزوں کی کامیابی کا جشن منانے پر اعتراض کیا پیر کی دو پہر پتھراؤں کے واقعات پیش آئے اس دوران مرکزی وزیر سماجی انصاف رامدہ ستھابلے نے دلیٹوں کے لئے پولس حفاظت کا مطالبہ کیا انہوں نے مہاراستر کے چیفنس دیویندر فرڈ نویس سے کہا کہ دلیٹوں کے علاقے میں اضافی پولس فورسز کو تینات کیا جائے کئی جگہ ریل رو کو احتجاج کیا گیا مہاراستر کے چیفنس دیویندر فرڈ نویس نے امن کی اپیل کی ہے اس دوران کانگریس کے سطح راہ الگاندی نے موجودہ حالات کے لئے بی جے پی اور آر ایس ایس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے فاشس نظریہ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس دوران حکومت نے تمام معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے پتہ چلا ہے کہ دلیٹ تنظیموں نے چار شمعے کو مہاراسترہ بند کا اعلان کیا ہے بات کرتے ہیں تین طلاق مسئلے کی موڈی حکومت نے کانگریس سے اپیل کی ہے کہ وہ تین طلاق بل میں تبدیلیوں پر زور نہ دے جس کے تحت مسلمانوں میں ایک ساتھ تین طلاق کو جرم قرار دیا گیا ہے امکان ہے کہ راجز صبح میں یہ بل چار شمعے کو پیش کیا جائے گا کہا گیا تھا کہ منگل کو یہ بل پیش کیا جا سکتا ہے لوگ صبح میں پہلے ہی اس بل کو منظوری دے دی گئی ہے پتہ چلا ہے کہ حکومت سلسلے میں کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں سے بات چیت کر رہی ہے تاکہ یہ بل آسانی سے راجز صبح میں پاس ہو جائے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر پر ہیڈ لائنس دنیا بھر سے گوڑ پھر دیکھتے ہیں ایران کے کئی شہروں میں جھڑ پیں مرنے والوں کی تعداد بائیس ہو گئی ریولیشنری گارٹ کو بھی گولی ماری گئی ایران کے دشمنوں نے احتجاج کو ہوا دی مسائل پیدا کرنے کے لیے کئی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں خامنائی کا خطاب حسن روحانی نے کہا مظاہر ایران کے لیے خطرہ نہیں موقع ہے حالات پر جلد قابو پالیں گے ایران نے کہا ٹرمپ امریکیوں کی تکلیفوں پر توجہ دیں ریشیا، ترکی اور سیریا نے بیرونی دخل اندازی کو مسترد کر دیا پورے یروشلم کو ہتیانے کے لیے اسرائیلی پارلمنٹ میں بل منظور ٹرمپ اسی سال سفارت خانہ منتقل کرنا چاہتے ہیں فلسطینی اہدداروں نے کی اسرائیلی سرگرمیوں کی مظمت غزہ پر پھر ہوائی حملے پاکستان اور امریکہ میں تناؤ ٹرمپ کے بیان پر اسلام آباد میں امریکی سفیر کو طلب کیا گیا ممبئی میں ایلرڈ، دلیتوں اور مراتھا گروپس میں جھڑپوں کے بعد کشید گی چار شمبے کو مہاراست رابند یہ تھی آج کی خبریں اکشید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی